تو بات میں ایسی الزام میں کہتے ہیں کہ جی انفی ہیں ہم تو اللہ اور رسول کی بات کو ماننے والے ہیں بات یہ ہے کہ لوگوں کے آپ بھی عقیدے درست کرائیں جو روز برا ایسی الفاظ عیمہ علیہ السلام سے وابستہ تحیید کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا حسین تجھے شفاہ دے مولا حسین تجھے بچے دے اس طرح کے کالمات جو ہیں یہ خاص اللہ رب العزت کے ساتھ منسلک کیے جاتے ہیں نہ کہ عیمہ علیہ السلام پھر آپ اپنے عالم کو لے کیا ہو نا کسی وقت اپنے عالم کو لے کیا ہو تاکہ وہ ہم پر رویت کے مسئلے پر بات کریں ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ سب کا اجماع ہے ہمیں بھی بات کرنا ہے تو نا آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے لیکن وہی کہتے ہیں کہ اللہ نظر آئے گا اور وہی کہتے ہیں کہ اللہ اپنا پیارت جہنم میں ڈال دے گا ٹھیک ہے نا تو آپ کی بات میں تضاد آپ اپنے عالم کو لے کہاں نا آپ کے عالم آپ کے عقائد کا دفاع کرے آپ کو تو پتہ نہیں آپ تو کہیں گے کہ وہ کچھ ہو سکتا ہے ہو سکنا ایک بات ہے جو ہے آپ کے عالم آپ کے عالم جب آئیں گے آپ کا عقیدہ کا دفاع کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا جو ہم نے دیکھا آپ کے کتب میں ماتوریدی اشائر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر آئے گا سر کی آنکھ سے نظر آئے گا یا ظاہری آنکھوں سے نظر آئے گا وہ اپنا پیر بھی جہنم میں ڈال دے گا اپنا پیر کسی اور کا پیر نہیں ہے پیر بھی جہنم میں ڈال دے گا تو اس کا یہ تو واضح طور پر ہے کہ اگرچہ اشائرہ ماتوریدیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے لیکن آخر میں وہ مجسمہ بن جاتے ہیں کیونکہ جو چیز آنکھ سے نظر آتی وہ جسم ہی ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص کوئی چیز ہے جو اپنا پیر کسی جگہ پر رکھ دیتا ہے وہ پیر جو ہے وہ عضو ہی ہوتا ہے وہ جسم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ بات یہ تو آپ کی توحید تو چلی گئی اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اولیاء سے طلب کرنا اولیاء سے طلب کرنا تو یہ شیعوں کے لئے مخصوص نہیں ہے شیعوں کے لئے مخصوص نہیں ہے یہ صرف مجھے قرآن چاہیے اس پر مجھے قرآن دید چاہیے کسی کی عرامی پر لے اوکی چھوڑو سن لو نا سن لو تو یہ صرف وہابی عذرات ہیں جو کہتے ہیں غیر اللہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا یہ صرف وہابی کہتے ہیں کہ غیر اللہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا یہ صرف وہابی ہیں وہی وہابی جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کئی آنکھ ہیں وہی وہابی جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کئی ہاتھ ہیں اور سب دائیں طرف ہیں یہ کہنا اس کو عجیب حولیہ بنا دیا اس کا اللہ کا وہی وہابی جو اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ کا پہلو بھی ہے اور ایک ایک پیر بھی ہے وہی جو ہیں وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دے سکتا باقیہ مسلمین تو یہ نہیں کہتے ہیں نا باقیہ مسلمان یہ تو نہیں کہتے ہیں اب آپ کہتے ہیں مجھے آیات دکھا آیات کی ضرور آیات نہ بھی دکھا سکیں نا آیات نہ بھی دکھا سکیں ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ قرآن میں ہو ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ قرآن میں ہو ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ قرآن میں ہو بہت ساری چلیں قرآن میں ہمارے احادیث میں بہت ہے کہ اہلی اللہ علیہ السلام سے اپنی آجت طلب کرو ایک آجت ہوتی ہے سفارش کے معنی میں ایک آجت وہ ہوتی ہے جو آپ راہ راست بھی سامنے بھی نہیں مانسکتے مثلا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بیٹا دیں میں ایک مثال دے رہا ہوں مجھے بالکل کہہ سکتے ہو کہہ دو مجھے نہیں کہہ سکتا میں آپ کہہ سکتے ہو کہہ دو یہ کہہ سکتے ہو یہ خلافی نہیں کہہ سکتا آپ نے مجھے اگر کہہ دیا کہ مجھے بیٹا دے دو آپ نے میری عبادت کیا زیادہ زیادہ آپ نے غلط بات کی میں نہیں دے سکتا اگر آپ نے مجھ سے طلب کی مجھے دس لاکھ روپے دے دس لاکھ نہیں ہے اہل بیت کی شفاق کا میں کہہ لوں مولانی کی جو آپ کی غزوات کے لیاس سے مدد ہے یا جو آپ کی دین کی مدد ہے وہ جائز ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ان کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے پیتن پاک کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے بلکل ٹھیک ہے اور یہ کہنا کہ وہ مدد نہیں کر سکتے یہ بات نہیں ہے بات نہیں ہے کہ برائے راست حاجت جو ماں خوکل اسباب حاجات ہے مثل شفاہ ہو گیا رسک ہو گیا یا اللہ سے حاجت ہے حاجت کروا صرف اللہ ہے کوئی نبی ولی کوئی اہل بیت حاجت کروا دی یہ آپ کے افکار ہیں نا یہ آپ کے افکار ہیں بھائی بولی شفاہ دے دیتی پیرہ سٹھمول بولی شفاہ دے سکتی ہے نبی نہیں دے سکتا آپ نے کان سے لے کے آئے کہ شفاہ دیتا ہے دعا دے دیتی نا ان کی بھائی آپ نے شفاہ کی بات کرتا ہے وہ شفاہ کی بات کرتا ہے آپ مانتے ہیں کہ گولی شفاہ دیتی ہے نہیں مانتے ہیں گولی نہیں دیتی گولی شفاہ نہیں دیتی تو آپ جب مریض ہو گئے نا آپ بیمار ہو گئے آپ اس طرح بیمار ہو گئے تو گولی نہیں کھنا انجیکشن نہیں لگو نا اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اللہ تمہیں شفاہ دے گی وہ سنت ہے نہیں وہ سنت ہے وہ سنت ہے دوائی ہے نا یہ سنت ہے اور یہ اسباب ہے میکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو یہ تو قرآن کہتا ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسی عدیث بتائیں یا قرآن کی آیت بتائیں جس میں واضح یہ الفاظ قرآن کی نص مجود ہو کہ اس میں یہ لکھا ہو قرآن میں جس طرح اللہ سے دعا کر دے اللہ مارے گناہوں کو معاف فرمام اینہ سے بھی گناہ میں قرآن کی ایک آیت آپ کو دیتا ہوں اب یہ دیکھ لیں قرآن کیا کہتا ہے جب بھی تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے رسول کے پاس جاؤ اب رسول سے نہیں مانگنا اللہ سے ہے ٹوپٹ رسول کی ہے مانگنا اللہ سے ہے آگے اکم ہے رسول سے کہو یہ بھی تمہاری سفارش کریں تو رسول کو آمنے رسول سے یہ تو نہیں کہا جا رسول اللہ پر ہمارے گناہ معاف کر دیں یہ کہ رسول اللہ کو بھرگائر الہی میں سفارش بنائیں گے اور یہی رسول کی مدد ہے ہمارے لی اور قیامت کروز بھی حسنین کا نانا ہماری مدد کرے گا قبر بی بھی حسین کا نانا مادلی مدد کرے گا کہنا میں وہ باہنی سفارش لیکن برعراز حاجت رواز صرف اللہ کی ذات ہے اور یہ لوگوں کو تلقیم کریں کہ اس طرح برعراز تو بھائی آپ جو کہتا ہے کہ حاجت رو اللہ کے علاوہ کوئی حاجت نہیں دے سکتا نا نہیں حاجت کا حاجت کا میں نہیں سمجھے نا حاجت دو قسموں کی ہے نا آپ یہ بھی سننے ایک حاجت علم کا مطلع نہیں ہے مجھے علم کا مسئلہ جی بتائیں آپ ایک حاجت یہ بھی ہے اچھا ایک حاجت ہے جی بارش اب بارش کون دے اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں درود کون دیشتا ہے اللہ پاک دیشتا ہے فرشتے لیتی جاتے ہیں آپ پکارتے کس کو ہے اللہمہ آپ فرشتوں کو پکارا کریں ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو جواب آپ کو دے رہا ہوں اسی طرح کہنا میں ہم بارش ہر چیز اچھا آپ کھانا کھاتے ہیں کس کا نام پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں کسی نبی ولی کا نام پڑھتے ہیں گھر جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں اس سے کیا تعلق ہے بھائی اس سے کیا تعلق ہے یہ پکار نہیں ہے ربنا میں آپ کو دکھاتا ہوں سنو سنو ابھی سنو میں مسلم کی حدیث دکھاتا ہوں یہ کتاب ہے صحیح مسلم صحیح مسلم شاب دار الفکر ٹھیک ہے نا شاب دار الفکر آپ وہا بھی بن گئے نا آپ خود کہتے ہیں کہ ہم مجسمہ نہیں ہیں پھر اس مسئلے میں آپ بالکل پکے وہا بھی ہو گئے اللہ تو تمہارا نظر آتا اللہ تو بھائی بات سنو پہلے ہے پہلے ہے بھائی یہ سب وہا بیت کی باتیں ہیں یہ سب وہا بیت کی باتیں ہیں آپ کو پتے نہیں یہ سب وہا بیت کی باتیں ہیں مسلمانوں کی باتیں نہیں ہیں آپ توحید کی بات کرتے ہیں اور آپ کے اللہ کے کہی ایک آنکھ ہیں اور پر کہتے ہیں کہ وہ wein معاہدےières یہ کیسا ایک ہے اس کا کیسا ثانی نہیں欄 سکتا اچھا یہ حدیث ملعبات کا کتاب العیمان من نظور سب چپ کرو چپ کتاب العیمان من نظور حدیث نمبر سولہ سو انسٹھ اچھا ملاحظہ کرو مسلم کے مختلف چاپ ہیں میں نے چاپ بھی دکھایا ہے تم ریویو کر لینا بعد میں حدیث یہ ہے ابن مسعود سے روایت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو مار رہا تھا اس نے کہا اعوذ باللہ اس بیٹے نے کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانتا ہوں کوئی روز مارنے لگا ابن مسعود باز نہیں آیا اس کو مارتا ہی رہا فقال اعوذ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانتا ہوں جب اس نے جو یہ کہا ہے فترہ کہو اس نے چھوڑ دیا اس کو اس نے چھوڑ دیا اس کو عبداللہ ابن مسعود نے بیٹے نے جب تک کہتا رہا کہ اللہ کی پناہ مانتا ہوں اس کو مارتا رہا جب اس نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پناہ مانگتا ہوں بھلی بھلی تو اس کو چھوڑے ہمارنے نہیں لگا تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہی للہ اکدر وعلی کے من کے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا طاقت عبداللہ بن مسعود کی طاقت سے زیادہ ہے تیرے لڑکا وہ غلام تھا عبد تھا بیٹا نہیں تھا اللہ کا قدرت زیادہ ہے تو عبداللہ بن مسعود نے پھر اس کو آزاد کیا یہاں پر اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ شرک ہوتا حرام ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گشت کرنا چاہئے تھا بتانا چاہئے تھا کہ یہ حرام ہے حالانکہ یہ حرام نہیں ہے ٹھیک ہے نا نہ شرک فرمایا اس نے کہا میں رسول پاک بات سنو بات نہ کرو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگتا ہوں یہ کتاب ہے مصند احمد بن حمبل اچھا مرسند ابن بخاری میں یہ حدیث بھی ہے نا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا تربت شفا دیتی ہے وہ بخاری میں حدیث ہے وہ مجھے مل جائے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے مل جائے وہ مجھے ابھی نہیں ملے لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہماری تربت آپ کو شفا دیتی ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ شفا نہیں ہوتا صرف اللہ شفا دیتا ہے یہ بالکل بکواس ہے کہ صرف اللہ شفا دیتا ہے وہ کب اللہ نے کہا ہے کب اللہ نے کہا ہے کہ گولی شفا نہیں دیتی ہے کب اللہ کے تربت